میں کسی اہرے گہرے نتھو گہرہ کا بیٹا نہیں ہوں میں بھی کسی سیاست دان کا بیٹا ہوں اور ایک بڑے سیاست دان کا بان جاؤں ناظرین آج آپ کو چودری پرویدلائی اور موسنلائی کے بارے میں پوری معنومات دیں گے تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کیوں چودری شرات کو چھوڑا مسلم علی کاف کیوں چھوڑی ہے اور یہ کیا سوچ رکھ کے کیا میدے لے گئے یہ پی ٹی اے ای میں شامل ہوئے ہیں یہ ان کا مکمل چہرہ آپ کو دکھایا جائے گا اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے ساتھ کچھ سیاست کی باتیں شیر کرتے ہیں امید ہے کہ آپ توجہ ضرور کریں گے ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر شاہ محمود قریشی نے جب بپل پارٹیو خدافز کہا اور پی ٹی اے ای میں شامل ہو گئے وہ ایک بڑا سا خواب لے کے آئے وزیراعظم بننے کا جو ابھی تک وہ دورا ہے وہ وزیراعظم پاکستان کے نام بن سکے اب ان کی سوچ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم تو میں نہیں بن رہا چلو مجھے پنجاب کی وزارت ہی مل جائے پنجاب کی وزارت بھی ان کے آگے آگے بھاگ رہی ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ جو یہ رسہ کشی جاری ہے اس کے بعد ایک اور گروپ شروع ہو گیا جس کا نام ہے چودری پرویزلائی اور چودری موسنلائی چودری پرویزلائی نے مسلم علی کاف کو خدا فز کہا اپنوں کو جو نراز کیا اپنوں سے دوریاں اختیار کی اور یہ ساری انہوں نے نہیں کی یہ موسنلائی کے کہنے پہ سارا کوئی جو انہوں نے چودری پرویزلائی نے کیا تو جی ناظرین یہ پنجاب کی وزارت اللہ جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے رسہ کشی پنجاب میں وہ جاری ہے ایک طرف تو پرویزلائی کھینج رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کھینج رہے ہیں اور تیسری طرف جو ہے اسمان بلزار رسہ کشی کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو ہے پنجاب کی وزارت اللہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے اپنا اپنا سب زور لگا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دو تین آدمی کا نام ہے جو وہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اللہ جو ہے وزیر اللہ جو ہے نا ہم بن جائے تو جی ناظرین اسی طرح ہی جو ہے پرویزلائی نے اور موسنلائی نے پھر مسلملی کاف کو کیوں خدا حافظ کہا دراصل یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی طرح یہ بھی ایک بڑا سا خواب لے کہ ماں باپ بیٹا جو ہے وہ پی ٹی اے میں شامل ہوئے ہیں مسلملی کاف ایک چھوٹی پارٹی تھی شے ساتھ ان کی سیٹیں تھی وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ جو ہے نا وزارت اللہ جو وزیراعظم کی سیٹے ہمیں مل جائے اور پنجاب کی سیٹے بھی جو ہے وزیراعظم کی وہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے نہ تو ان کے ہاتھ میں وزارت اللہ آ رہی ہے نہ ان کے ہاتھ میں جو ہے پنجاب کی وزارت آ رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا کہ مسلملی کاف کو خدا حافظ کیا کہا جائے چودری شہزاد نراز ہوتے ہیں تو ہو جائے یہ ساری سیاست جو ہے دراصل پرویزلائی نے نہیں کھیلی یہ ساری سیاست جو ہے نا یہ موسنلائی نے کھیلی ہے وہ اس لیے کہ دراصل سیاستدانوں کا بیٹا ہے نا تو سیاستدانوں کی طرح ہی سوچے گا سیاستدانوں کی طرح ہی اس نے سوچ کے اس نے ثابت کیا کہ میں کسی اہرے گہرے نتھو گہرہ کا بیٹا نہیں ہوں میں بھی کسی سیاستدان کا بیٹا ہوں اور ایک بڑے سیاستدان کا بان جاؤں کیونکہ چودری شہزاد کا موسنلائی بان جا ہے اس کا بنیمہ لگتا ہے تو جی ناظرین چودری موسنلائی نے ایک بڑی سیاست کھیلی اس نے بولا کہ نو لیگ میں میری جگہ نہیں وزارت میں بنتی حالانکہ نو لیگ نے بڑی بڑی چودری پرویزلائی کو افری کرائیں اور چودری موسنلائی نے ایک بات کسی کی نہ مانی اور اپنی بات مناتے گئے اور اپنے باپ کو چودری پرویزلائی کو اپنے شاروں پر نچاتے رہے جو آج تک وہ نچا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ بلکل ہی ایسے تگنی کا ناچ نچائیں گے چودری پرویزلائی کو کہ چودری پرویزلائی مردے دم تک یاد رکھے گا چودری موسنلائی کی سیاست کیا ہے یہ بھی میں اس صورتحال سے بھی آپ کو اگاہ کرتا چلوں چودری موسنلائی بھی ایک اپنے باپ کی طرح بڑی وزارت حاصل کرنا چاہتے ہیں چودری موسنلائی کی یہ سوچے کہ آج نہیں تو کل یہ عمران خان یہ تو نحل ہو ہی جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کیس اتنے بڑے ہوئے ہیں ایک سے ایک کیس ہے تو کسی نہ کسی کیس میں تو یہ نحل ہو ہی جائے گا تو جیسے ہی یہ نیل ہو جائے گا یہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا اس کا کام تباہ ہو جائے گا تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ پی ٹی آئی پہ جو ہے یہ قبضہ کر لیں گے پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے موسنلائی بنجاب کے وزیراعلا بننا چاہتے ہیں اور اپنے باپ کو پاکستان کا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں یہ اصل ان کی سوچ ہے اور یہی سوچ لے کے یہ پی ٹی آئی میں شاملوں ہیں اگر کسی کی بھولے کہ یہ وام کی خدمت کرنے آئے ہیں یا عمران خان کا ساہ دینے آئے ہیں تو وہ بلکل جو بھی آدمی یہ بات سوچ رہا ہے کہ عمران خان کا یہ ساہ دینے آئے ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو ہمدر دیئے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ تامن کرنے آئے ہیں تو یہ سارا سو فیصد نہیں یہ ایک سو ایک فیصد جھوٹ ہوگا یہ اس کے ساتھ کوئی تامن کرنے کے لئے نہیں آئے یہ عمران خان کے ساتھ ان کو کوئی ہمدر دی نہیں ہے یہ جو اپنی وزارتوں کے لئے آئے ہیں پی ٹی آئی پہ یہ قبضہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور میری بات کو یاد رکھنا اور میری بات کو سنے رہا ہو حروفوں میں آج آپ لوگ لکھ لینا کہ یہ پی ٹی آئی پہ ایک دن چودری پرویزلائی اور محسنلائی قبضہ کر لیں گے اور شاہ محمود کریشی جو اس کے خوابوں پر بھی یہ پانی پھیر دیں گے یہ پی ٹی آئی پہ قبضہ کر کے اور یہ محسنلائی پنجاب کا وزیری اللہ بنے گا اور یہ چودری پرویزلائی پاکستان کا وزیری آزم بننا چاہتا ہے ناظرین یہ کچھ سیاست کی باتیں تھی جتنی میرے پاس معلومات تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تو آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتے رہیں گے جیسے جیسے کچھ بات کا پتا چلے گا گسامنے باتیں آئیں گے اندر کی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ